نواز شریف سمیت دیگر افراد پانچ روز تک پیرول پر رہیں گے سمری منظور کر لی گئی حکومت نواز شریف کے خاندان کو اور ممکن سہولت دے رہی ہے پنجاب حکومت شریف برادران کے غم میں شریک ہے صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کی کارکنان میں آمد کارکنان سے ملاقات کے دوران بدنظمی دھکم پیل آسن اگوال کارکنان کو پیچھے ہٹنے کی اپیل کرتے رہے میاں نواز شریف دس منٹ کارکنان میں رہنے کے بعد واپس روانہ کلسوم نواز عظیم خاتون تھی جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیہ دی پرویس مشرف کی ڈکٹیٹر شپ کے خلاف مثالی جمہوری جد و جہد کی سابق سپیکر قوم اسمبلی سردار اعصادی کی جاتی عمرہ آمد میڈیا سے گفتگو نئے آئی جی کا پرسنل سٹاف آفیسر بھی نیا ہوگا آئی جی پنجاب کا پی ایس او افزال کاؤسر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ غازی صلاح الدین کو نیا پی ایس او ٹو آئی جی لگائے جانے کا امکان غازی صلاح الدین پنجاب کے مختلف فیصلہ میں ڈی پیو بھی تائنات رہ چکے ہیں سیٹی انویسٹیکیشن پولیس کی بڑی کارروائی شہدرہ میں کیاون لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ملزم گرفتار سپی سیٹی انویسٹیکیشن نوید ارشاد کی پریس کانفرنس بتایا ملزمان چوری ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان کے قبضے سے نقدی موبائل فونز اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا انٹرمیڈیٹ کے زمنی امتحان کا سکیجول جارے زمنی امتحان کا آغاز 22 اکتوبر سے ہوگا سنگل فیس کے 27 ستمبر تک داخلہ فارم جمع کرائے جا سکتے ہیں پنجاب فود آثورٹی ایف ایم ریڈیو سٹیشن کے قیام پر کام تیزی سے جاری ڈی جو فود آثورٹی محمد اسمان کا ایف ایم ریڈیو سٹیشن سائٹ کا دورہ جاری کام کی پیشرفت کا جائزہ جیمن پی آر اے کا تبادلہ پنجاب حکومت میں اہم عہدہ مل گیا ڈاکٹر راہیل صدیقی کو وزیراعلا پنجاب کا سیکٹری تائنات کر دیا گیا ایس ان جی ای ڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا میک میک سائز کا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی پر جرمانہ بڑھانے کا فیصلہ یکم اکتوبر سے ادم ادائیگی پر سو فیصد جرمانہ آئیت کیا جائے گا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہدایت یکسان تعلیمی نظام اور میار بہتر بنانے کے لیے عملی قدمات جاری ہیں والدین بچوں کو پرائیوٹ کی بجائے سرکاری سکولز میں تعلیم دلوائیں صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راسکی وحدت روڈ قائد اعظم اکیڈمی فار ایڈوکیشن میں والدین سے میٹنگ میں گفتگو ٹی بی کے خاتمے کے لیے کمیونٹی کے کرداد کو فروغ دینا ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے پارک لین ہٹیل میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تحت دو روزہ قومی مشاورتی کانفرنس پروینچل ڈیریکٹر ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب ڈاکٹر زرفشا تاہر کا تقریب سے خطاب سمن آباد کے موطل ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ لیسکو ہیڈکوارٹر کے سامنے وابدہ پیغام یونین کا احتجاج مظاہرین کے لیسکو انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب احتجاجی ملازمین نے مطالبات منظوری کی اقین دہانی پر احتجاج تین روز کے لیے موخت کر دیا محرم الحرام کے داران سکیورٹی کے فول پروف انتظامات امام بارگاہ حسینیہ چمنا منڈی میں پولیس کی ہنگامی مشقیں سی ٹی ڈی، ایلیٹ، ڈالفن، پیرو فورس اور ریسکیو اہلکاروں کے شرکت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا عملی مظاہرہ اور لاہور چیمبر آف کامرز کے انتخابات کی گہمہ گہمی بزنس مین فرنٹ کے رہنماؤں کی ہالڈوڈ آمد تاجروں کی جانب سے والہانہ استقبال میاں جاوید بولے جیت کر تاجر برادری کی حقیقی نمائند کی کریں گے